ایک سوال آیا ہے رابیہ احمد رضا کی طرف سے معلوم میں کرتی ہے کہ حدیث پاپ کے اندر مومن میٹھا ہوتا ہے اور میٹھا پسند کرتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ اگر کوئی میٹھا پسند نہیں کرتا کیا وہ مومن نہیں ہیں یا اگر کسی کو میٹھا پسند نہ ہو تو کیا اس کے ایمان میں کسی قسم کی کوئی خرابی یا کمی آتی ہے یا نہیں اصل میں اس کی شرح میں نے پڑھ ہی نہیں ہے حدیث پاپ کی کہ مومن میٹھا ہوتا ہے میٹھا پسند کرتا ہے یہ حدیث پاپ موجود تو ہے لیکن اس کی شرح کھلا سا نہیں ہے میں نے پڑھا لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے اگر کسی شخص کو میٹھا پسند نہ ہو تو وہ مومن نہیں ہیں یا پھر کسی شخص کو میٹھا کم پسند ہو تو کیا وہ کم درجے کا مومن ہے تو اس طریقے کا معاملہ نہیں ہے جو عقائد کی بنیاد پر مضبوط ہو یعنی جس کا ایمان عقائد کی بنیاد پر مضبوط ہو اللہ رسول پر اس کا ایمان مضبوط ہو وہ کامل مسلمان ہی کہلائے گا تو اسی لئے اگر حدیث پاک میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے ایمان میں کمی ہے دوسرا یہ کہ آپ اس کو ایسے بھی سمجھ سکتی ہیں کہ مومن جو ہے وہ میٹھے کی مثال اس طریقے سے دی گئی ہے کہ آپ دیکھیں گے بہت سے معاملوں میں خوشی کے موقع پر جو ہے وہ میٹھا کھایا کھلائے جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی دوسرے ٹیسٹ کے مقابلے میٹھے کو فضیلت ہے مثلاں کھٹے کے نمکین کے مقابلے میں میٹھے کو زیادہ فضیلت ہے تو اسی لئے اس کی مثال جو ہے مومن کو دی گئی کہ اس کو فضیلت ہے ایک تو سب چیزوں کے اپنے اخلاق کو اس کو ایسا بنانا چاہیے کہ جیسا میٹھا سب میں عظمت والا ہوتا ہے ویسی مومن کا اخلاق عظمت والا ہونا چاہیے اس کا کردار عظمت والا ہونا چاہیے پسندیدہ ہونا چاہیے آپ نے کہیں دیکھا ہوگا ہمارے عرف میں بھی اگر بات چلتی ہے تو مو میٹھا کرانے کی بات چلتی ہے مو کھٹا کرانے کی نہیں چلتی اس لئے کہ میٹھے کو فضیلت ہے اس کو سب امپورٹنس دیتے ہیں دوسری چیز یہ بھی آپ سوچیں کہ میٹھا ایک ایسی ہے جس کو کھانے کے بعد کوئی تھوکتا نہیں اور مو کا نقشہ نہیں بگاڑتا جیسا کہ نمکین یہ کھٹا یا مرچو کا کھانے کے بعد کرتا ہے یہ بھی ایک میٹھے کی فضیلت ہے اور یہ ساری باتیں جو میں بیان کر رہا ہوں یہ میں اپنی اکل سے بیان کر رہا ہوں میں کسی حدیث کی شرعہ نہیں کر رہا اور نہ میں اس کی شرعہ کرنے کا اہل ہوں تو اب آپ دیکھیں گے کہ جب میٹھا کھایا جاتے ہیں اس کے اندر آدمی بچہ بھی اگر ہو تو میٹھا بڑا زائقی کہ زیادہ ٹیسٹ کے ساتھ کھاتا ہے مقابلے اس کے کہ اگر اس کو کوئی کھٹا کھایا جا تو اس کا چہرے کے ایکسپریشن بگڑتے ہیں کھٹا کھاتے وقت اسی طرح نمگین کھاتے وقت اسی طرح مرچو کا کھاتے وقت اور بعض جو ہے نا وہ کھٹے ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ اس کو تھوک بھی دیتا ہے کھانے کے بعد لیکن میٹھے کے ساتھ میٹھے کے کیس میں ایسا نہیں ہوتا اسی لیے یہ جو ٹیسٹ ہے نا حضور پاک نے ان تمام ٹیسٹوں میں میٹھے کو فضیلت دی اور آپ نے خود بھی کھایا میٹھا آپ کو پسند بھی تھا میٹھا اور یہی آپ نے مثال بھی دی کہ میٹھا تمام ٹیسٹوں میں یہ جو ہے اہمیت رکھتا ہے اسی طرح خوشی کے موقع پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ مو میٹھا کرائے جاتا ہے تو مطلب ٹیسٹوں میں میٹھے کو اہمیت ہے اب میٹھا آدمی کا کردار بھی ہو سکتا ہے میٹھے سے مراد افضل ہو سکتا آدمی کا کردار اس کا رویہ ہوتا ہے ہوتی ہے مسکرا کر بات کرنے سے اور یہ کہ اس کی آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے اس لیے فرمایا کہ مومن ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو تھوک دیا جائے کھٹا ہو کڑوا ہو یا ایسی بدچلن والی باتیں کرتا ہو یا پھر جھوٹ بولتا ہو یہ سب جتنے بھی آپ دیکھیں گے نا کہ جھوٹ بولنا غیبت کرنا چگلی کرنا یہ سب جو ہے وہ عمال کو خراب کرنے والی چیزیں اس کے مقابلے میں جو نیک اور صالح فیل ہیں وہ سب عمال کو نکھارنے والی چیزیں تو آپ ان کو اس طرح تشویح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں کہ جو عمال کو یا مومن کی عزت عظمت کو گھٹائیں وہ کام تو ہرگز اچھے اور میٹھے نہیں ہو سکتے تو اس لیے تسبیح غالیباً دی گئی کہ میٹھا جو ہے وہ مومن میٹھا ہوتا اور میٹھا ہی پسند کرتا ہے مطلب اچھے اخلاق سے بولنا اچھے اخلاق پسند کرنا اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں کہ سب اس کو بہتر سمجھے مومن کو ایسا ہننا چاہیے اب یہ کہ فیلال مسلمان ایسے نہیں ہیں یا سبھی لوگ اس طرح سے نہیں سوچتے وہ ایک الگ بات ہے لیکن حضور علیہ السلام نے جو جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں اگر اس کے اوپر کوئی کامل دل سے ایمان رکھے اور اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے تو انشاءاللہ تعالی اس کی دنیا اور آخرت دونوں آباد ہو جائیں گی اور اس کے بر خلاف اگر کوئی بھی شخص ان کے اگینسٹ کرتا ہے یا کوئی ایسی باتیں ہیں جو اپنی نفس کی خواہشوں میں کرتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوتی ہیں کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث سے پاک پر عمل کرنا یہ بھی حکمت ہے اور دوسری بات یہ کہ حکمت مومن کو ہوتی ہے کیونکہ مومن اکل مند ہوتا ہے اسی لئے وہ اسلام میں آیا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کی اکل مندی بھی اسی میں ہوتی ہے کہ جو حضور پاک نے فرمایا ان سنتوں پہ چلا جائے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کی سنتوں پہ مل کیا جائے اللہ رسول کا ذکر کیا جائے صدقہ خیرات کیا جائے نمازوں کی پابندی کی جائے اخلاق کو اچھا بنایا جائے بات کرنے کے روئیے کو اچھا بنایا جائے تو یہ ساری خصوصیت مومن میں جمع ہونی چاہیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن میٹھا ہے اور میٹھا پسند کرتا ہے تو اخلاق کو اچھا اور اخلاق کو میٹھا کرنے کی بات ہے پتھر میں اثرالے پرنوار بنایا